کون سے جمہوریت ہے کہ لوگ ووٹ ڈالیں شوکل بزراہ کو نکلے وہ اجاز اللہ کو جسابہ کامہ ڈکٹیٹر اس کی گتلی سے ریاست کا حق ہے ماف کرنا ریاست کا حق ہے جو پی ٹی آئی نہ چھوڑے اس کو ماف نہ کریں جو پی ٹی آئی چھوڑ دے اس کو ماف کر دیں اور اس کے اندر فوٹیج چلائیں کور کمانڈ رہوس کا بھی چلائیں باقی جگہوں کو بھی چلائیں اور دکھائیں کون کون ہے حالت یہ ہے آج ایک سال گزر گیا ہے ابھی تک چلان سینٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نون لیگ والے ہار ٹاپ شو میں کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے نو میئے کیا جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا مگر آج تحریک انصاف کے شوکت بسرا نے لائف شو میں نون لیگی نحال حاشمی اور لفافہ خور صحافی مضمل سروردی کے سامنے نو میئے کے اصل کرداروں کو ایسا بینکاب کیا کہ دونوں ہی مو چھپاتے ہوئے نظر آئے آئیں پہلے شوکت بسرا کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پاکستان کا پوری عادی سے زیادہ اسمبلی جلی ہے فراوڈ ہے جھوٹے لے پھٹا کے بیٹھی ہے تو میرے بھائی کونسی خلاف کیا کونسی سیاست اس وقت تو حالت یہ ہے کہ وہ کاکڑ سب کو ایک بنایا تھے انہوں نے کیر ٹیکر سیٹ اپ بہت بہتر تھا اس کو دنیا کو کہنے کے لیے کہ ہمارے ہاں جمہوری نظام ہے یہ کونسی جمہوریت ہے کہ لوگ ووٹ ڈالیں شوکت بسرا کو نکلے وہ اجاز اللہ کو جسابہ کامر ڈکٹیٹرز کی گتلی سے تو یہ سب فراوڈ ہے جھوٹ ہے اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے میں بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ نائن تھمی میں بار بار کہہ رہے ہیں نائن تھمی میں آپ لوگوں نے جناب یہ کیا آپ نے گھر جلا دیئے آپ شہیدوں کے آپ نے ہم کہتے ہیں کہ نائن تھمی کو برا ہوا نائن تھمی کو ہم نے کہا ہم نے تو یہ بتایا گیا کہ ٹوٹل ایک سو بیس لوگ ہیں پورا پاکستان نائن تھمی کے حوالے سے ٹارگٹ کیا گیا ہر بندے پہ ایف آئی آرے دی گئی اندر ڈال دیا پارٹ اور جس نے پریس کانفرنس کر دی اس کے ساتھ خون معاف ہو گئے اس نے کہا ٹھیک ابھی تم لینے ہو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ان کی حکومت ہے یہ بار بار نائن تھمی ہمیں سناتے ہیں دھانری ہمارے خلاف ہوئی ہے نا ہم کہتے ہیں کہ آپ فل کورٹ بنائیں کہ جیف سے صرف قاضی فائزہ صاحب لائی فرسیڈنگ دکھائیں اس کو مضامل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے حکومت این ایک چاہتے ہیں جی مضامل صاحب دیکھیں شاکت بستہ صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس الیکشن کو دھاندلی ثابت کرنے کے لیے انہیں کسی عدالت میں جا کر یہ دھاندلی ثابت کرنی پڑے گی ان کے کہہ دنے سے دھاندلی دھاندلی ملیکشن کمیشن مانگ رہے ہیں مضامل بھائی ایک منٹ ایک منٹ نا ایک منٹ جیوٹیشل کمیشن ضرور بن جانا چاہیے اگر کسی کوٹ میں آپ پہلے کوئی ایک ہلکے کی دھاندلی تو ثابت کر لی نا ابھی تو جہاں دوبارہ ہر جاتے ہیں مضامل بھائی ہمیں اس پر سپورٹ کر دیں میاں نوائشری وال برجم بھی لے باقی جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ نو مائی کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو نو مائی کی فوٹیجز آپ چلا دیں اور کمانڈر گھر کے بار اگر تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں تو ہمیں بتا دیں کہ وہ کیسے فالس فلیگ ہے جی ایس کیو کے باہر اگر پی ٹی آئی کے لوگ موجود نہیں ہیں ان کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں وہ کہہ نہیں رہے جی ایس کیو پہنچ جائیں میاں والی میں بتا دیں کہ ایسے فالس فلیگ ہے بھائی جن ہم یہی تو کہہ رہے ہیں بھائی جن چھتیس شہروں میں ایک منٹ شوکت بسرہ صاحب شوکت بسرہ صاحب یہ تو ایسے ایک سال ہو گیا ہے لوگوں کو زمانتیں نہیں مل رہی لوگوں میں پچاس پچاس سو سو فی آ رہے ہیں جو لوگ کور کمانڈر آنس کے سامنے گئے تو وہ ملزم نہیں تھے ان کو کوئی چھوڑ دیا ریاست ریاست کا حق ہے معاف کرنا ریاست کا حق ہے موسیقی کرنا اور معاف کرنا رہے ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ دے اسکو معاف کرنے کیا بات کریں بائی جن اتنی زیادت کیونکہ جو نو مائی کی معافی مانگ لے ریاست کا حق ہے صدر کو بھی معاف کرنے کا حق ہے ریاست کو بھی عاق ہے جو ریاست کے حقوق ہیں وہ آپ چھین نہیں رکھتے ہیں یہاں پہ اپنے بکر کریں بات کریں آپ کو دیکھیں بس رہ صاحب بات تو پوری کر لینے دیں بائی جن بات تو پوری کریں نا اب چلان پیش کرنا کسی کو بے گناہ لکھنا کسی کو گناہ گار لکھنا کسی کو وعدہ معاف گواہ بنانا کسی کو شامل نہ کرنا یہ ریاست کا حق ہے آپ کو یہ حق ہے کہ فلاں شامل تھا اور اس کو نہیں شامل کیا گیا آپ اس کے خلاف استقاستہ دائر کر دیں آپ کہتے ہیں کہ نو مہی جو ہے وہ فالس فلاگ آپریشن تھا نو مہی کے اندر فوٹیج کے اندر نظر آنے والے لوگ غورت میرا سوال سنیے گا فوٹیج میں نظر آنے والے لوگ جو جو نظر آئے ان کو سزا دے دیجئے یہ تو پچاس سبا خان صاحب کہتے ہیں میرا سوال کا ہاں یا نہ میں جواب دیں جو فوٹیج میں نظر آ رہے جو بھی فوٹیج میں نظر آ رہے جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر غصہ ہو میں کہ تو کریں کاروائی نہیں سزا دیں اور وہ گنے گار ہیں کوئی بھی ہے گنے گار میں پھر اپنے موقع پہ آتا ہوں ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم تو اتنی کلیریڈی کے ساتھ ایک بات مانگ رہے ہیں جیسے میں پہ ٹیلیوین کے ساتھ بیٹھا ہو نا ہم کہتے ہیں جو ڈیشل کمیر قاضی فائز صاحب کی بنا دیں فل کورٹ اور اس کے اندر فوٹیج چلائیں کور کمانڈر ہاؤس کا بھی چلائیں باقی جگہوں کو بھی چلائیں اور دکھائیں کون کون ہیں حالت یہ ہے آج ایک سال گزر گیا ہے ابھی تک چلان سینٹر تو یہ نحال آشبی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حکومت ان کی ہے نحال صاحب آپ لوگ ان کی بات مانیں تو بڑی معقول میرے خیال میں ایک ڈیمانڈ ہے کہ بنائیں جو ڈیشل کورٹ اور وہ کہہ رہے ہیں قاضی فائز صاحب کی صبرہی میں بنائیں جبکہ ان کا آج میں دیکھ رہا تماشا لگانا تماشا لگانا تماشا دیکھنا یا پھر اسی تنخیر پہ ہمیں آپ نوکری پہ لے لیں ہمیں وزیر آدم بنا دے دو ہزار اٹھارہ کے پرمزن کرنیشن پہ ان کو کوئی بتائے دو ہزار اٹھارہ میں جو دھانلی ہوئی تھی اب وہ دھانلی اس ملک میں نہیں ہوگی ایک طرف کہتے ہیں جالی اسیمبلی دوسرے تا اسی جالی اسیمبلی میں جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ لوگ جالی نہیں ہیں یہ جیتے وہ جائز ہیں جو کوئی اور جیتے وہ ناجائز ہیں ان کی حکومت ہو تو پاک ہے اور جائز ہے کسی اور کی حکومت ہو یہ ایک نفسیاتی دور سے گزر رہے ہیں ابھی انہوں نے قبول کر لیا ابھی انہوں نے قبول کر لیا کہ ان سب کو صدایں بھی دے دے تو یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں جبلی شلکم بھائی جان کو ایک تماشا لگا ہوا اس ملک میں پتلی تماشا ہے سب نے ٹیلیویشن پہ دیکھ لیا جو نو مہین کو ہوا تھا سب نے دیکھ لیا کرنل شہر خان کے اس ٹیچو پہ سانت کیا کیا آپ کیا سب نے دیکھ لیا کہ وہ جہاد ہمیں آمون میری بات کا جواب نہیں دلیہی آئے میں باہت ایک موال نے کریں ٹیلیو اس میں نیان نہیں میões سب ایک منتہ تھریں جس میں آپ پوچھیں رانا صور اللہ کے اور ہیں کس جنہوں نے دو سال میں چلا لیا Nie 2019 tienen kamda ked와 miriam کے کون سے کیس چلا لیا محمد سن ریو سنا نیال صاحب سنے تو صحیح میرے ایک بات تو سنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو ٹی وی پہ نظر آئے جو جو فوٹیج میں نظر آئے سب کو دیدے سزا اور آپ پہ کونے کے لیے نہیں کریں گے جن جن لوگوں نے جن جن لوگوں نے جن جن لوگوں نے اپنے گھر سے اس جتے کو بھیجا کور کمانڈر ہاؤس کے پاس ان کو بھی لائے نا جو سارا کسی کریں لائی پروسیڈنگ دکھائیں شروع تو کریں مزمل صاحب یہ یہ تو ایک معقول ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جناب جوڈیشن کمیشن مرادت اور لائی پروسیڈنگ دکھائیے اس کی تاکہ پورے قوم کو پتہ لگ جائے مزمل صاحب یہ خصوصی انصاف مانگ رہی ہیں کتنے مجرموں کے لیے جوڈیشن کمیشن بنایا جاتا ہے جرم پہ کیا جرم پہ جوڈیشن کمیشن کا کیا ہے وہ تو کوئی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنایا جاتا ہے کوئی سیول معاملہ ہو یہ تو ایک جرم ہوا ہے ایک جگہ کا فساد ہوا ہے آپ نے ریاست کے ادارے پہ حملہ کیا ہے اس پہ کیسے جوڈیشن کمیشن کا کیا سوال ہے کل کوئی قاتل کہے گا میرا قتل ثابت کرنے کے لیے قتل ہم نے نہیں کیا قتل ثابت کرنے کے لیے جوڈیشن کمیشن میں قاتل کو بس رہا تھا بات پوری کرنے دیگے جو بات ہم کہہ رہے آپ کو قتل ثابت کرنے کے لیے جوڈیشن جو بات چھتے آہ پھر آپ کی غ estرار میں ان کے لیے پار کرنے آگا میں نہیں ہی مدونے درب طور کام کارکف کاری재 کے لیے اب جا پھر پاکستان میں ہر جرم کے لیے آپ کو پہلے جڈیشن کمیشن میں ہےگرھا مہ connects پر کسٹان میں ابhin Return On بسرہ صاحب بسرہ صاحب یہ تو پھر کال کو جنہوں نے ای پی ایس میں بندے مارے ہیں وہ کہیں گے ہمارا جوڈیشل کمیشن بنا دیں جنہوں نے جیپنیز میں حملہ کیا ہے وہ کہیں گے ہمارا جوڈیشل کمیشن بنا دیں جنہوں نے شہروں میں بم بلاس کر کے عام شہری مارے ہیں وہ کہیں گے ہمارا جوڈیشل کمیشن بنا دیں جرائم پر جرائم پر جرائم پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا دیں بتائیں آئی جی چار گھنٹے کیوں نہیں پہنچا بتائیں چیپ سیکٹری کہا تھا بتائیں ایک بندہ جو پیچاس ایفہ یار ہے وہ کہاں کہاں میں تھا یہ 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 کہہ رہے ہیں کہ ڈاکو یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے گھر میں نے ڈکیٹی ماری ہے اس سے پوچھے اس نے تعلیٰ کیوں نہیں لگایا تھا اس نے دروازہ کھلا رکھا تھا میں نے ڈکیٹی کیا نہیں ان کا موقع ہے کہ پولیس ان کو روکنے کے لیے پہنچی ان کا موقع ہے کہ پولیس ہمیں روکنے کے لیے نہیں پہنچی آپ کا یہ اعتراض کس طرح ہے کہ جناب سانو روکیا کیوں نہیں یہ کس پاک کا اعتراض ہے یہ کیا اعتراض ہے ہم نے یہ پکایا گیا ہے آپ دونوں بھائیوں پر مجھے توکو یہی تھی بیسے ہم آپ کے خان صاحب کہہ چکے ہیں کل آن دی فلور آف دی ہاؤس آسد تیسر صاحب نے قومی ساملی کے اندر ہم دوبارہ کہتے ہیں ایک سال ہو گیا ہے کہاں ہے اس کا چلان کہاں ہے ثبوت کہاں ہیں گوائیاں آج بھی ہم کہتے ہیں ہمیں اعتراض ہے قاضی فائز ایسا صاحب پر جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ایک ایک سال ہو گئے سننے میری بات ابھی آپ کے ریسنٹلی بیس لوگ چھوڑے گئے تھے جو فوجی عدالتوں میں جنگتے تھے پہلی بات سننے پوری بات سننے ان میں سے چند تو سزائیں ہوئی ہیں ان کی یا تو سزائیں پوری ہوئی ہیں یا تھوڑی سی ان کی سزائیں ماف ہوئی ہیں ملٹری کورس ٹرائل کاری نہیں سکتی یہ کلگ بحث ہے وہ ایک اور ڈیفرنٹ ہے لیکن لوگ چھوٹے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہم ان سے نہیں بھیک مانگ رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشنل کمیشن بنا کے یہ اتنا بڑا اتراز ہے جوڈیشنل کمیشن پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں مزمل صاحب بھی اور نیال صاحب بھی کہ آپ نہیں یہ ڈیمانڈ کر سکتے اس طرح تو پھر کل کو ہر مجرم ہر ملزم بھرکے مجرم نہیں ملزم جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرے گا جناب میرا بھی جوڈیشنل کمشن بنا نائنٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کی پاکستان کی اسکل کا اتنا بڑا جرم میں اسکل کے خدارے پہ بھی ڈاکہ مارا اسکل کے سیادت پہ بھی ڈاکہ مارا اسکل کے محیشن پہ بھی ڈاکہ مارا اسکل کے دو خواتین پہ بھی ڈاکہ مارا سنب جعوید کی عالی حمدہ کی لاہور میں تھی اور اب وہ چلی گیا ہے میاں والی ایک دن میں وہ پہلے لاہور میں تھی دس منٹ میں میاں والی پہنچ گئی ایسے نہ نہ کریں یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں کس کس کا نام لوں نیال صاحب ان کا بیسیکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ صحیح طرح اپنا رستہ نہیں اختیار کر رہا ناظرین آپ نے شوکت بسرا نحال حاشمی اور مضمل سہربردی کی گفتگو سنی شوکت بسرا نے بالکل ٹھیک کہا کہ نو مئی کو پورا ایک سال ہونے والا ہے مگر ابھی تک یہ کوئی بھی ثبوت نہیں لا سکے یہ جس شو میں بیٹھ کر ہم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ نو مئی تیری کے انصاف نے کیا ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب تو ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں بجتا کہ یہ ہم پر الزام تراشیاں کریں شوکت بسرا نے کہا کہ ان کا جب جی چاہتا ہے یہ ہمارے کارکنان کو نو مئی کے واقعے میں ملوث قرار دے کر اٹھا لیتے ہیں اور جو اپنے آپ سے پی ٹی آئی کو الادہ کر لیتا ہے یعنی جو پریس کانفرانس کر لیتا ہے اس کے سارے کیس بھی ماف ہو جاتے ہیں اور وہ دودھ کا دلاب بن جاتا ہے یہ کون سا انصاف کا پیمانہ ہے شوکت بسرا نے کہا کہ یہ نون لیگ والے پوری دنیا کو جسٹ بے فکوف بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹیم جمہوریت ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ لوگ شوکت بسرا کو ووٹ ڈالیں اور وہ نکلے اجاز الحق کے کھاتے سے شوکت بسرا نے مزید کہا کہ ہم ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کو جو کچھ بھی ہوا اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں سارات ساتھ سامنے آ جائے گا مگر یہ کسی بھی صورت نو مئی کو جو کچھ ہوا اس پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو بھی ویڈیوز اب تک سامنے آ چکی ہیں نو مئی کے حوالے سے وہ ساری ویڈیوز بھی آپ لائیو چلائیں اور پوری قوم کو دکھائیں کہ نو مئی میں اصل ہوا کیا ہے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ یہ نو مئی کو کسی بھی صورت پوری قوم کے سامنے کھول کر نہیں رکھیں گے اور نہ ہی اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر نو مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تو ان کی بدنیتی پوری قوم کے سامنے کھول کر آ جائے گی ناظرین آپ کا نو مئی کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ